ساتھ سرچا میں آج ہم بھگوان سیو کے یتیناتھ اوتار کے بارے میں بات کریں گے دوستو یہاں کتھا ہم نے سیو پران کے سترود سنگیتہ میں بھگوان سیو کے اوتاروں کے ورنن کے انترگن ملتی ہے اس کے انحسار ابوڑدہ چل نامک ایک پربت کے پاس ایک بھیلوہ اس کی پتنی اہوک و اہوکا رہا کرتے تھے دونہی بھگوان سیو کے مہان بھگتے تھے پوری بھگوان سیو کی پوجا کرتے تھے ایک بار بھگوان سیو کو ان کی پریچھا رہنے کی اچھا ہوئی اس لیے وہ سنیاسی روپ دھارن کر کے سویم سائنکال بھیل کی پریچھا لینے پہنچ گیا بھیل نے سنیاسی یتینات روپی سیو کا پوجن کیا آتیت سرکار کیا تب یتیسون نے بھیل سے رات میں رکنے کے لیے آستان مگا بھیل نے بتایا کہ اس کا گھر بہت چھوٹا ہے یہ سن کر آتی یتینات جانے لگے پر بھیل کی پتنی نے بھیل سے یتینات کو گھر میں آستان دینے کا آگرہ کیا اس کی پتنی نے کہا کہ وہاں گھر کے باہر رہ لے گی پر انتو بھیل نے سویم گھر کے باہر رہنے کا لینے لیا وہاں باہر رہا تو وہاں جنگلی جانور آگا اور اسے نقصان پہنچانے کا پریاش کرنے لگے اس نے اپنی رچھا کا پریاش کیا پر جانور اسے رات بھر میں مار کر کھا گئے صبح اسے مرا دے کر یتینات اتیدی دکھی ہوئے بھیل کی پتنی نے اپنا دکھ دبا کر سوامی جی سے کہا کہ وہ دکھی نہ ہو یہ مطرو کا نیارکاری ہے اور اس نے سویم پتی کے ساتھ چھتا میں جانے کی نیرنے لیا تب یتینات نے اسے اپنے اصلی شروع روب میں درسن دیے وہاں کہا کہ وہاں دھن ہیں اور وہاں مانگیں پرانتو بھیلنی سوک سے بیبور ہو گئی وہاں وردان نہیں مانگیں بھگوان سویو نے اسے کہا کہ میرا یتی روب بھویس میں ہنس روب میں پرگٹ ہوگا بھیل نیشید دیش کی رازدھانی میں جم لیں گے وہاں راجہ نل روب سے کھاتی پرابت کرن گے تم بیدھر بھی کی راجکانی دمینتی ہوگی میرا ہنس روب تمہارا پرس پر سیویوک کرائے گا اس کے پرستاز راج بھوک کر کے تم دونوں موشکوں پرابت کروگے اس کے بعد سویو جی وہاں لنگ روب میں اصطاپیت ہو گئے بھیل دھرمے سے بچھلیت نہیں ہوا اس لئے سویولنگ کو اچلیشور کی سنگیاں ملی بھگوان سویو کا ہنس روب بات کرنے وہاں سندیش مہوچانے میں کسل تھا جس سے انہوں نے راجہ نل وارانی دمینتی کا ملن کرائیا مطر یا بھگوان سویو کے یتی اوتار کا ورنان ہے نات سبد سمبوتہ برطمان کے نات سمبردائش سنبندیت ہے آنے والے سمیں میں ہم بھگوان سویو کے اپنانے کے لئے پریہ ریت ہو سکیں دھنیا واد حرار مہا دیو